انڈیا اینڈیا 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 اینڈیایا اینڈیا آج ہی مقابلہ بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے بیچ اور اچھی خبر یہ آئی ہے کہ بھارت نے ٹاؤس جیت لیا ہے اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے ہو بڑے ہو بھارت کے فینس ہیں اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھارت آج یہ مقابلہ جیتے موسم ایک دم بلکل صاف ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑے سے بڑا جو ویقتی ہے وہ آج یہاں پر چیئر اپ کر رہا ہے جے بی بی سوسائٹی میں ہم پہنچے ہیں ہر بار کی طرح اور اس بار امید ہے کہ 19 نومبر کا جو گم تھا اس لیہ سے جب ہم 50-50 کے فائنل میں ہار گئے تھے آج وہ گم دور ہو جائے گا اور بھارت تی ٹونٹی کی ٹوفی ایک بار پھر سے اٹھائے گا انڈیا بچوں سے بات کرتے ہیں سب سے اچھا کھلاڑی کون سا لگتا ہے آپ کو روح شرما آج جیتیں گے ہم جیتیں گے آج کر دو ایک بار انڈیا انڈیا کر دو جیسے کر رہے تھے آپ انڈیا 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 آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑے چھوڑے بچے ہیں اور بچے آج آپ بھارت کو جیتا کر ہی دم لیں گے آپ بتائیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے انڈیا ہر دن جیتے گا اور جیتے رہے گا اور کبھی نہیں آ لے گا موشنیوں کے ہاں سے بھی ساپ کر لے گا روح شرما بھی پیٹی کے لیے آ چکے انڈیا جیتے گا جوڑ سے بولو انڈیا جوڑ سے بولو بھارت مہتا کی بھارت مہتا کی یہ آپ دیکھئے پیارا بچہ اور کلر لگا کے آیا بھارت کا تیرنگا ہے کون سا کھلاڑی آپ چاہتے ہیں آج اچھا پر فورم کریں آپ کس کو چاہتے ہیں کہ آج بہت اچھا پر فورم براد کولی فورم واپس آنی چاہیے ان کی چھوڑ کامناہ دینا چاہیں گے ٹیم انڈیا کو بلکل کیا کہنا چاہیں گے انڈیا جیتے گا آج انڈیا جیتے گا آپ بتائیں روح شرما روح شرما اچھا پر فورم کریں گے آسٹریلیا کی طرح تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام اور فینس بھی ہیں ہمارے ساتھ کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر آج کے مقابلے کو لے کر پھر سے ایک دم سب ہی کٹھے ہو گئے ہیں میں اپنی طرف سے ساری جی بی بھی سائٹی کی طرف سے پرم پتہ پرماہ کرتا ہوں کہ انڈیا جتے ساری سائٹی میں لگے گی انڈیا آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں اپنے کپتان پر پورا بھروسہ ہے روح شرما پھر دوبارہ سے 50 ماریں گے ویراد کولی بھی فرم میں واپس آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم کا اعلان بھی ہو چکا ہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کے مقابلے کو لے کر جی تو ہماری نشتی تھی ہے پر ہم چاہیں گے کہ روح شرما جیسے چمک رہے ہیں ویسے چمکتے رہے ہیں ویراد کولی بھی آج کے دن بہت اچھا پردرشن کر کے من خوش کر دیں ویراد کولی کی فرم واپس آ جائے اور پھر تو ٹیم انڈیا کا بیڑا پار ہے ٹیم انڈیا مقابلہ جیت جائے گی مام کتنی ایکسائٹمنٹ آج کے مقابلے کو لے کرنا ہے ایکسائٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے اور ہم بس یہی وش کرتے ہیں کہ انڈیا جیت جائے جو ہمارا ادھورا سپنا تھا وہ آج پورا ہو جائے فنگر کروسٹ جو انیس نومبر کا سپنا تھا ادھورا رہ گیا تھا وہ آج پورا ہو جانا چاہیے جی پہلے تو میں سب کا دھنیواز کرنا چاہوں گا لیڈیز اینڈ جینٹس اور بچے اور جو آج کا میچ اتنا بڑا ایکسائٹمنٹ میچ ہے جو سبھی لوگ ایکسائٹ ہو رہے ہیں اور وہ امید ہے کہ یہ میچ ہم اینڈیا جیتے گی اور میں جنرل سیکیٹری جو بیوی سوسائیٹی کی بحاب پہ آپ سب کو بہت 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 آئی ایڈوانس میں دے رہا ہوں کیا کچھ کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جیون میں ایسے کچھن آتے ہیں جب انڈیا فائنل میں آتا ہے اور جب فائنل میں آتا ہے لیسے لاسٹ ایئر جو ہے وہ ہار گیا تھا اس کے بعد بچوں کا ایسا من ہو گیا تھا کھانا بھی نہیں کھایا تھا بچوں نے لیکن آج میری شب کامنا ہے اوپر والے سے میری گجارش ہے کہ آج انڈیا کو جتائے انڈیا 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 میں ہم کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کی مقابلے کو لے کر میں شب کامنا ہی دینا چاہوں گی اپنے دیش کو اور ہماری دیش کی جیت نشت ہے اور ہم جیت کریں گے انڈیا جیتے گا انڈیا جیتے گا آپ بھی آج ہو بیچا آج ہو آج ہو آج ہو کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کے مقابلے کو لے کر انڈیا جیتے گا کون سا گھلاڑی آج سب سے اچھا پرفوم کرے گا بومرہ یا پھر رشدیب سنگھ بومرہ بومرہ بلکل بومرہ سے کافی امیدیں ہیں میں ہم آج کے مقابلے کو لے کر آپ لوگ بھی ایک دم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں ہم جی بی بی والے اور بہت بڑی سکرین لگا کے پوری بیلڈنگ ہم سب مل کے میچ دیکھیں گے اور اسٹ اور ویسٹ انڈیا is the best انڈیا is the best اور امید ہیں بھارتی ہے ٹیم آج کا مقابلہ جیتے گی اور گیارہ سال کا جو سوکہ ہے دوہزار تیرہ میں ہم آخری چیمپینز ٹوفی جیتے تھے جو آئی سی سی کا ٹورنمنٹ تھا اس کے بعد آئی سی سی کی ٹوفی ہم نے نہیں جیتی ہے تو وہ دوہزار چوبیس میں پورا ہو جائے کیا کچھ کہنا چاہیں گے مہم پوری تیاری آج کے میچ کو لکھیں آج جی پوری تیاری ہے میچ کی اور میرا پورا پورا سب کامنا ہے ہمارے بھارت ورس کے لیے ہمارے بھارت ورس کی ٹیم جرور جیتے گی اور ٹیم کے سب ہی میمبر کا پورا پورا یوگدان رہے گا تب ہی ہم جیت پائیں گے بلکو نہیں ٹیم انڈیا ایک جوٹ رہے گی آپ بھی پورے تیار ہو آج کے مقابلے کو لکھر ہاں کون جیتے گا آج بیراٹ کولی بیراٹ کولی جیتے گے یعنی کہ ان کی پوہم واپس آئے گی مہم کتنی تیاری آج کے میچ کو لکھر انڈیا ہی جیتے گا آج میچ کی بہت اچھی تیاری ہے ان کی پورا مقابلہ دیکھنا ہے آج پورا مقابلہ دیکھیں گے ہماری شک کامنا ہے کہ انڈیا ہی جیتے آج ہمارے ساتھ تمام یوہ بھی ہیں آپ بتائیں کتنی ایکسائٹمنٹ آج کے مقابلے کو لے کر ایکسائٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے بھائی بہت ایکسائٹمنٹ مدلہ انیس نومبر کا بدلہ آج لے کر رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بچے ہاں پر بیٹ لے کر تیار ہیں ان کی بھی بیٹنگ آگئی ہے اور یہ بھی کھیلیں گے آپ بتائیں کون سا کھلاری آج اچھا پرفورم کرے گا روحید شرما بنائیں گے 50 آپ کو لگتا ہے ہاں ہنڈرڈ بنائیں گے بچے کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام اور یوہ ایم سے بھی بات کر لیتے ہیں آج کے مقابلے کو لے کر لگاتار ایکسائٹمنٹ بنی ہوئی ہے بھارت نے ٹوس جیت لیا ہے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے اس پورے ٹورنمنٹ میں بھارت نے ایک بھی مقابلہ نہیں آ رہا ہے بڑی بڑی ٹیموں کو انہوں نے پراجت کیا ہے امید کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کو بھی ہرائیں گے آپ بتائیں آج کے مقابلے کو لے کر کس کھلاری سے سب سے زیادہ امید ہے سب سے ہی ہے بڑھ ویرات کولی سے زیادہ ہے فرم آج ہے پوری جشن کی بھی تیاری ہے آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں جشن کی بھی تیاری ہے تمام اور بھی فینس ہیں آپ بتائیں بہت بہت دنیواد آپ کا ہر بار آپ آتے ہیں اور آج پوری امید ہے ہمارے کو انڈیا سے جو برات کولی کا جو بلہ شان تھا وہ فائنل میں رنگ لائے گا روش سرما تو ایسی آپ کو پتا ہے فل فرم میں چل رہے ہیں بھوم راگی بولنگ بلکہ تیس نیس کر دیں گے آج بھارت کا تیرنگا اسی طریقے سے فہرتا لہے لہرتا رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج مقابلہ ہے ساؤت افریقہ کے ساتھ فائنل مقابلہ ہے اور امید کریں گے کہ اس فائنل مقابلے میں بھارت کی جیت ہو ہمارے ساتھ اور فینس بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساؤت افریقہ کا کون سا کھلاری آپ کو یوں لگتا ہے کہ یہ بھارت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے وہ کونٹن ڈکوک ہے وہ اپنر جلدی آؤٹ ہو جائے بس یہ ہی چاہتے ہیں لیکن وہ سپین کو زیادہ کھیل نہیں پاتے ہیں کوئی نہیں ہمارا بھومرہ بھی بہت ہے ہمارا بھومرہ بہت ہے کھلتی پیادہ بہت ہے اکشار بٹیل بہت اچھی گین باجی کریں کس کھلاری سے بہت امید ہیں اکشار بٹیل اکشار بٹیل سے وہ بہت زیادہ فوم میں چر رہا سمی فائنل میں اس نے چارج بگٹ لیا اور وہ بہت اچھا گیر رہا ہے بلکل ہے سمی فائنل میں ہم نے ایک ہی پورے جی جی میم دیکھو یہ تھرڈ ٹائم اسکرین لگی ہے ڈی سی بی بینک کے لیے بہت بہت دھنیواد کہ ہم جی بی بی واسیوں کو بار بار اس چیز کا انجوائے کرا رہے ہیں اور ہم انجوائے لے بھی رہے ہیں اور اس بار انڈیا جیتے گی ان کے لیے بہت بہت دھنیواد ڈی سی بی بینک والوں کے لیے تمام اور لوگ بھی ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج کے مقابلے کو لکھتا ہے آج کے میچ کی تیاریاں پوری ہیں ٹیم نے بڑی محنت کی ہے ہمارے کپتان صاحب لیڈنگ فرم دا فرنٹ کر رہے ہیں پوری امید ہے کولی صاحب آج چل جائے اگر کولی صاحب بھی آج ہمارے آگر چل گئے تو آج چمتکار ہونا لازمی ہے جوش پورا ہی ہے جی بی 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 والے پورے تیار ہیں دل سے دعائی کر رہے ہیں آج آگ لگا دیں گے میچ کے اندر آج کے مقابلے میں آج ویرات کولی روحید شرمہ تمام کھلاڑی اچھا پفورم کریں گے اور بھارت یہ مقابلہ جیتے گا جی سر ڈی سی بینک میشہ تیار رہتا ہے جی بی بی فیملی کے طرح ڈی سی بینک نے اس بار بھی سپونسر کیا آگے بھی سپونسر کرتا رہے گا اور ساروں میں پوری انرجیب ہے انڈیا جیتے گا جیتے گا انڈیا جیتے گا ہی جیتے گا ایک بار چیر اپ کر دو پھر تو ایک بار پورا آپ کو آنگلن بتا دیتے ہیں ہم نے آخری جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیتا تھا وہ دوہزار سات میں جیتا تھا جوہانس برگ میں جب ہم نے پاکستان کو ہرائے تھا اور مصباح الحق آؤٹ ہوئے تھے جو گندر شرمہ گیند کروا رہے تھے شریسانت نے کیچ پکڑا تھا دوہزار چودہ میں ہم ایک بار پھر سے فائنل میں پہنچتے ہیں لیکن شرلنکہ ہمیں مات دے دیتی ہے لیکن دس سال کے بعد ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے ایک بار پھر سے ہم فائنل میں پہنچیں ہیں اور دوہزار چوبیس میں یہی امید ہے کہ بھارت جیت جائے گا اور انیس نومبر کا جو وہ گم دل میں ابھی بھی تھوڑا بہت رہتا ہے کیونکہ بھارت ہار گیا تھا امدعباد کے میدان پر اور بھارت اوستیلیا سے ہارا تھا لیکن اوستیلیا سے ہم نے بدلہ لے لیا ہے اب فائنل مقابلے میں ہم نے ساؤت افریقہ کو مات دینی ہے پل پل کی اپ ڈیٹ پل پل کی جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں گے ٹوس ہو چکا ہے بھارت نے ٹوس جیتا ہے پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ روی شرما اور ویرات کولی کوئی آؤٹ نہیں ہوگا اور بھارت کا سکور بیس اور میں ڈھائی سو رن پہنچ جائے گا اور آرام سے ہم یہ مقابلہ جیت لیں گے دیکھتے ہیں آج کے میچ میں کیا کچھ رہتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشو نارنگ دھنے واد